محمد بن سلمان مرندر موڈی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے ازاد ہونے کا کیونکہ جو آخری پتہ تھا وہ کھیل دیا انہوں نے اس کے بعد اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد اب ہم کریں گے اور دنیا کرے گی تحریک چلے گی اور انشاءاللہ یہ چلے گی جب تک کشمیر ازاد ہی ہوتا موقع مل گیا ہر ہفتے مظلوموں سے اظہارے یا جہتی کا پروگرام اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کا اعلان وزیر آزم کو مسلم ممالک کی بھی حمایت حاصل ہونے کا یقین خواہش مند ہیں وزیر آزم کا عالمی برادری کو پیغام کم کی پرانسوی لرندر موڈی سے ملاقات مقبوض آبادی میں قتل عام گرہتاریوں اور انسانی حقوق کی خلاف پرزیوں پر بات آمریکی صدر کا مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زور پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمریک خان کی اسلام آباد آمد کشمیریوں سے اظہارے یک جہتی کے لیے کنٹرول لائن کے لیے روانہ مقبوض آبادی کی خوفناک صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنے کا عزم ٹین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے بائس شیئرمن کب آف کے ہمراہ جی ایس کیو کا دورہ سپا سالہ سے ملاقات باہمی دفاعی تعاون میں اضافے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولیر کرنے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل کامیاب جوان پروگرام کبھی جائزہ لیا جائے گا گھرے لو جھگڑے نے ایک اور گھر اوچار دیا سرگودا میں بھائی نے فارنگ کر کے بھائی بھابی سمیت سات افراد کو قتل کر دیا ملزم نے گولی مار کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا میں نے دو آرڈرز کیے ہیں ایک تو میں نے چونکہ ایمرجنسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھرا پڑا ہے دسٹرکٹ سینٹل کی جگہ ہے یہ اور یہاں پر جگہ نہیں ہے پہاڑ ہے کچھرے کا یہ کوئی لینڈ فل سائیڈ نہیں ہے نوہ تنازم آباد ہے سیویلائزڈ ایریا اور ایسے ایسے مناظر پورے شہر بر میں یہاں پر کچھرے کی ڈھیر کا پہاڑ ہے پہاڑ کراچی کے کچھرے پر سیاست پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربج کا عہدہ قبول افسران نے آف تی ریکڈ بتایا میئر صاحب نے ملنے سے روک دیا باز فون نہیں اٹھا رہے مصطفیٰ کمال رات گئے بھی ایکٹیو اسغر شاہ سٹیڈیم کے قریب کچھرا کنڈی کا دورہ پنجاب خیبر پختنخواہ بلوسستان میں انصدادے پولیو مہم کا دوسرا روز بننو سمیت ملک بھر میں وائرس پر کابو پا لیں گے کترے نافلانے والے والدین اپنے بچوں کو اپاہج بنا رہے ہیں بابر بیناتا ترکاری سکولز کو بلدیات کے ماتحد کرنے کا فیصلہ نامنظور فیصلہ باد کی اساتذہ تنظیمیں احتجاج کے لیے تیار فیصلہ واپس نہ لینے پر پنجاب اسمبلی کے گھراو کی دھمکی ملٹان پولیس کی ہیلپ لائن غیر فال گلگرس اور نیو ملٹان رینج سرے فہرز کوئک رسپانس نہ ملنے سے چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں اضافہ شہری اور تاجر ادم تحفظ کا شکار عوام غریب تو جس کی ڈکیٹی ہوئی اگر ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں ایف آئی آر نہیں کرتے ہیں جتنا جرائم بڑھتا جا رہا ہے اس طرح پولیس کام نہیں کر رہی اپنے کام کو سرانجام نہیں دے رہی سی سی ٹی وی کی فٹیج ہونے کے باوجود بھی پولیس کچھ نہیں کر پاتی کراچی والے خبردار پھر بارشوں کی پیش گوئی آج سے جمعہ تک میر پرخاص اور ہیدر آباد سمیت اندرون سندھ بھی بادل برسنے کا امکار تالبان سے معاہدے کے بعد بھی افغان پورسز کا دفاع کریں گے کسی کو پروپیگنڈے کے ذریعے بے وقوف نہیں بنانا چاہیے ظلم خلیلزاد امریکی ٹیم سے مذاکرات جاری ڈیل کے پوائنٹس فائنل کرنے کی کوشش کریں گے ترجمان تالبان مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان امران خان اور سعودی ولی اہد کے درمیان ایک اور ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے امران خان نے مقبوضہ وادی کی صورتحال سے اور بھارتی جارہیت سے آگاہ کیا پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر عالمی رہنماؤں سے صفارتی رابطے بڑھانے کی مہم وزیراعظم امران خان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان میں چیلی فون پر ایک اور رابطہ جس میں مقبوضہ وادی کی تازہ صورتحال پر بات شیط ہوئی حکومت نے ہر ہفتے میں ایک دن مظلوم کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا اعلان کر دیا وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے بلینڈر کر دیا کشمیریوں کو آزادی کا تاریخی موقع مل گیا مقصد کے حصول تک جدو جہت جاری رہے گی وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اٹھانے کا اعلان کیا اور یقین ظاہر کیا کہ مسلم ممالک کی بھی حمایت حاصل ہو جائے گی ان کا کہنا تھا حکومت کی بھروقت اقدام سے دشمن کے لیے آزاد کشمیر میں حملہ کرنا مشکل ہو گیا ہے ایک اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا جب الیکشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بینکرپٹ کیا جائے تو انہوں نے فیٹف کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی تب ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی ان سے بات چیت کرنی نہیں چاہیے موڈی بھی رسیس کے لائف ممبر ہے چکے رسیس اور بی جے پی اقیتوں سے ظلم کرتی ہے تو یہ ان کا نظریہ ہے نرندر موڈی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کشمیر کے لوگوں کے لئے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے ازاد ہونے کا یہ اب دو چیزوں پہ یہ ہے انہوں نے مان رکھ کے یہ کیا ایک کہ یہ اتنا تشدد کریں گے کشمیریوں پہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دنیا کچھ نہیں کہے گی اور دوسرا ان کا پلان تھا ازاد کشمیر میں کچھ مومنٹ کر کے کچھ اٹیک کر کے اور کہیں کہ یہاں سے دہشت گردار ہے اس لئے ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے فوری طور پہ ہم نے ساری ایمبسیز کو بتایا ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں ازاد کشمیر میں حالانکہ ہم پوری طور پلے کرنا ہے میں کشمیر کا اب ایمبیسٹر بنوں گا اپنی جو یونائٹی ڈیشنز کی تقریر ہے ستائیس تاریخ کو نیو یورک کے اندر اس میں پوری دنیا کی کمیونٹی کو بتاؤں گا اس کو پوری طرح اٹھاؤں گا اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں آج اگر نہیں بھی ہیں آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گے ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ جیسی کرفیو اٹھا وہاں کیا ہوا ہے کس طرح کے حالات ہیں وہاں ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جو در ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پر اس جمعہ کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تار میں چاہتا ہوں کہ جدر بھی آپ ہیں کام رو کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ وہ انہوں نے موقع دے دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ ازاد ہونے کا کیونکہ جو آخری پتہ تھا وہ کھیل دیا انہوں نے اس کے بعد آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ ہم کریں گے اور دنیا کریں گے یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب یونٹیڈ نیشنز کی ہے کہ کیا یہ آپ کمزور کی مدد کریں گے یا نہیں یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے اس لئے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا ہر سطح پر آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے کشمیر سے متعلق اہم خبریں مزید اس بلٹن کا حصہ ہوں گی ابھی ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ مریم نواز کو پارٹی نائب صدارت سے ہٹانے سے متعلق کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن مریم نواز کے خلاف کیس کا فیصلہ اب تین ستمبر کو سنائے گی چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ کیس سے متعلق مزید تفصیلات درکار ہیں سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ دیکھنا ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہمائن و مائند محسن نجاز سے محسن اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل یہ الیکشن کمیشن میں مریم نواز کے پارٹی عہدے سے متعلق کیس تھا جس کا فیصلہ گزشتہ سماعت پر محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سکائی سے اگرس کو اس کا فیصلہ سنائے جائے گا لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب اس کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ آیا تو چیف الیکشن کمیشنر نے جو دونوں فریقین تھے مریم نواز کے جو مقلاتے اور اس کے ساتھ جو پیٹیشنر سے پیٹی آئی کے جو مقلاتے ان سے کہا کہ انہیں آرٹیکل 62 اور 63 پر مزید معاملت درکار ہے اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کا اس سلسلے میں فیصلہ ہے اس پر بھی انہیں مزید معاملت درکار ہوگی جس کے لیے یہ فیصلہ ابھی نہیں سنایا جا سکتا اس لیے اس کو سنانے کا جو فیصلہ ہے اسے موخر کیا جاتا ہے اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے یہ واضح کیا کہ اب یہ فیصلہ تین ستمبر کو سنایا جائے گا یہ مریم نواز کے پارٹی اہدے سے متعلق اہم کیس تھا جس میں پی ٹی آئی کی ارکانے اسمبلی کنول شوزب اور ملائکہ بخاری کی جانب سے الیکشن کمیشنر کمیشن سے صدا کی گئی تھی کہ مریم نواز کیونکہ سپریم کورٹ سے ناہل ہو چکی ہیں وہ پارٹی اہدہ بھی نہیں رکھ سکتی تو اس اسے میں الیکشن کمیشن نے جو اب محفوظ فیصلہ ہے جو آج موخر کیا گیا ہے وہ اب تین ستمبر کو سنائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ محسن آپ نے اپڈیٹ کیا امریکہ کی مسلم کانگرس ویمن الہان عمر نے بھی کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر دی ہے کشمیر میں انسانی حقوق جمہوری روایات مذہبی آزادی اور رابطے بحال ہونے چاہیے وہ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں کو حقائق سامنے لانے کی اجازت ملنی چاہیے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کسی قسم کی خبر باہر آنے نہیں دی جا رہی ایسے میں الہان عمر نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کو حقائق سامنے لانے کی اجازت ملنی چاہیے امریکہ کی مسلم کانگرس ویمن الہان عمر نے بھی کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ کشمیر میں انسانی حقوق جمہوری روایات مذہبی آزادی اور رابطے بحال ہونے چاہیے اور ان کا کہنا ہے کہ بیرل اقوامی تنظیموں کو حقائق سامنے لانے کی اجازت ملنی چاہیے دوسری جانے بقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لودھی کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا اسپینوزا سے ملاقات ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جا رہیت سے پیدا صورتحال سے آگاہ کیا ملیہا لودھی کا کہنا تھا غاسبانہ تسلط نے مقبوضہ کشمیر کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے عالمی برادری کشمیریوں کو حق خودرادی دلوانے میں کردار ادا کرے تو حکومت پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت بینال اقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر بھرپور اجاگر کیا جا رہا ہے نہ صرف مختلف ممالکی سیاسی قیادت بلکہ بینال اقوامی اخبارات بھی مظلوم کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے بھارتی مظالم کا ذکر کر رہے ہیں جینوسائٹ ووچ کی حالیہ رپورٹ میں ہولناک انکشافات کیے گئے جبکہ قوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا پچاس سال بعد مسئلہ کشمیر سے متعلق خصوصی اجلاس بھی ہوا جس جانب امریکی سردر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ان کی خدمات حاضر ہیں لیکن پاکستان اور بھارت یہ مسئلہ خود ہی اچھے انداز میں حل کر سکتے ہیں مہارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ وہ کسی تیسرے ملک کو زہمت دینا نہیں چاہتے بھارت اور پاکستان کے سارے ایشوز بیرٹرال ہے اور اس لئے ہم دوریا کے کسی بھی دیش کو ان کے لئے کشت نہیں لیتے ہیں اور مجھے بشاہ ہے کہ بھارت اور پاکستان جو نائیین فورتی سامل کے پینے ایک ہی ہو ہم مل جوئل کر کے ہماری سامشان پر کرتا ہی کر سکتے ہیں موسیقی 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 پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمر خان مظلوم کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے چکوٹھی سیکٹر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ وہ خود جا کر بھارتی بربریت کو دیکھ کر دنیا کو بتائیں گے وہ روانگی کے وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ملاحظہ کیجئے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے آپ دنیا نیوز کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں خبر آپ کو سرگودہ سے دیں جس کے علاقے کوٹ مومن میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی خاندان کے ساتھ افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی افسوسناک واقعہ کوٹ مومن کے نواحی علاقے سیال موڑ پر پیش آیا پولیس کے مطابق پتھان فیملی سے تعلق رکھنے والے نوردین نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی بھابیوں اور بھتیجوں کو قتل کیا واقعے کے بعد نوردین نے گولی مار کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا پولیس کے مطابق واقعہ خاندانی جھکڑے کا شاخصانہ لگتا ہے ننکانہ صاحب میں درینہ دشمنی کا شاخصانہ مخالفین نے فائرنگ کر کے پانچ افراد کو قتل کر دیا دو ماہ قبل سلابت گروپ نے زمین کے تنازع پر اپنے قریب رشتے دار محمد بوٹا بٹی کو قتل کیا تھا پولیس نے آٹھ افراد کو گریفتار کر لیا ہے تفتیش میں ریاست سمیدیگر تین افراد کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا مکتلین مارکنوالا پولیس کو بے گناہی کے اس ٹامپے پر دے کر واپس گاؤں جا رہے تھے کہ گھات لگائے پوٹا گروپ نے افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے پانچ افراد موقع پر ہی جان بہاک ہو گئے اب یاپو خبر دے پنجاب میں کھولے دودھ کو بغیر چیک کیے ضائع کرنے کے خلاف کے اس کی سامات ہوئی ہائی کوٹ نے محکمہ فوڈ کو بغیر پروسس کھولے دودھ کو ضائع کرنے سے روک دیا اور عدالت نے آئندہ سامات پر ڈی جی فوڈ کو بھی طلب کر رکھا ہے عدالت نے محکمہ فوڈ کو دودھ ضائع کر کے میڈیا پر تشہیر سے بھی روک دیا ہے تو پنجاب میں کھلے دودھ کو بغیر چیک کیے ضائع کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہائی کورٹ نے محکمہ فوڈ کو بغیر پروسیس کھلے دودھ کو ضائع کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی جی فوڈ کو بھی طلب کیا عدالت نے محکمہ فوڈ کو دودھ ضائع کر کے میڈیا پر تشہیر سے روک دیا گیا ہے تو پنجاب میں کھلے دودھ کو بغیر چیک کیے ضائع کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے ہائی کورٹ نے محکمہ فوڈ کو بغیر پروسس کھلے دودھ کو ضائع کرنے سے روکا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی جی فوڈ کو بھی طلب کیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے محکمہ فوڈ کو دودھ ضائع کر کے میڈیا پر تشہیر سے بھی روک دیا ہے بلکل میڈیا پر تشہیر سے روکا گیا ہے اور اس خبر سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کھلے دودھ کو بغیر چیک کیے ضائع کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی جس میں ہائی کورٹ نے محکمہ فوڈ کو بغیر پروسس کھلے دودھ کو ضائع کرنے سے روک دیا ہے